اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جو کہ ہولوگرافی کے بارے میں ہے ویورز کیا آپ نے ہولوگرامز کے بارے میں کبھی سنا ہے؟ جی ہاں جو آپ کے ڈرائیونگ لائسنس اور کریڈٹ کارڈ پر ایک چمکتے ہوئے سٹکرز کی طرح ہوتا ہے اور ویچور ریالٹی اور گیم میں یوزر کو ویچور ورلڈ میں لائف فیلنگ دینے والی ٹکنیک بھی ہولوگرام ہی ہے ان کے علاوہ آپ نے ہولوگرام کو کیک مووی، سٹار وال اور آئرن مین جیسے سائنس فرکشن مووی میں ضرور دیکھا ہوگا جہاں ایک شخص جب اوبجیک کی سیم شکل دکھائی دے رہی تھی یہ سائنس کی ٹکنیک ہولوگرام کی وجہ سے ہی ہے جو ہائیلی سپیشل لائز ٹکنیک ہوتی ہے آج اس ویڈیو میں ہم ہولوگرام اور ہولوگرافی کے بارے میں ہی بات کریں گے ہولوگرام ایک گریگ ورڈ ہے جس میں ہوس کا مطلب ہول اور اگرام کا مطلب میسج ہوتا ہے ہولوگرام کسی اوبجیکٹ کی 3 دیمینشن یعنی 3 دی ایمیج بنانے کا میتھڈ ہے اس میں ایمیج کی ڈیپس دکھائی دیتی ہے ہولوگرافی بیشیک ایک ریال اوبجیکٹ کا ویرچول ایمیج ہوتا ہے لیکن یہ فوٹوگرافی سے الگ ہوتا ہے ہولوگرافی ایک ٹکنیک ہے جس میں انٹرفیرنس اور ڈیفلیکشن آف لائٹ فینومنا کو یوز کر کے 3 دی ایمیج کو جنیٹ کرتی ہے جبکہ فوٹوگرافی میں 2 دی ایمیج جنیٹ کی جاتی ہے ہولوگرافی بنانے کے لیے کسی لینس کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ فوٹوگرافی کے لیے لینس ضروری ہوتا ہے ہولوگرام ایک لینس سے بنائے گی ایمیج کی بجائے ایک لائٹ فیلڈ فوٹوگرافک ریکارڈنگ ہوتا ہے اور اس کا یوز فول 3 دی ایمیج دسپلی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جسے سپیشل گلاسز کے بغیر ہی دیکھا جا سکتا ہے ہولوگرافی کا انٹروڈیوز کرنے کا کریڈٹ ڈینس گابور کو جاتا ہے جس نے 1947 میں اس کے بالے میں بتایا اور فوٹوگرافک 3 دی ایمیج لینس میتھڈ کو انمنٹ کرنے کے لیے انہیں 1971 میں نوبل پرائز بھی دیا گیا اب ہولوگرام سٹکرز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ہولوگرام سٹکرز کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ اتنے یوسفل کیوں ہے اور ہولوگرام سٹکرز تھانٹیکیشن اور پرڈکٹ پر موشن پروائیڈ کرتے ہیں ان ہولوگرام سٹکرز کا یوز کمپیٹر ایکوکمنٹ فوڈ میڈیسن اور سیکورٹی ڈاکومنٹس میں ہوا کرتا ہے اور ہولوگرام سٹکرز کا یوز افیشل ڈاکومنٹ سیٹیفکیٹ کی تھانٹیک سیٹی شو کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سی پروڈکٹ اور پیکیجنگ پر اس کی سٹکرز کا استعمال کیا جاتا ہے یہ برینڈ کے ریجنل پروڈکٹ کو پروڈکشن دیتے ہیں یہ لائٹ کے اور ڈیفلیکٹ کر کے 3D ایمیج بناتے ہیں 3D ایمیج بنانے کے لیے سپیشل ٹیکنیک کی ضرورت ہوتی ہے ٹیکنولوجی کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ہولوگرام صرف پروڈکٹ پر ہی یوز نہیں ہوتے بلکہ سائنٹس نے ایسے لائیو لائیف ہولوگرام کی بنا دیئے ہیں جو لوگوں سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں ہولوگرام کا بہترین استعمال ہوا سٹار وار میں ایک ہولوگرام ہوا میں بھی 3D ایمیج بنا سکتا ہے جو بالکل ریال نظر آتے ہیں جیسے آپ یا میں اس کی فوٹو بھی لی جا سکتی ہے جب ہولوگرام بنائے جاتا ہے تو لیجر سے نکلنے والی لائیٹ اس ایبجیکٹ کی ایمیج کو فوٹوگرافک بلیٹ پر پیسٹ کر دیتی ہے اسے ہم فوٹوگرافی سے بھی ریلیٹ کر کے سمجھ سکتے ہیں جیسے فوٹوگرافی میں پکچر کلک کرتے ہیں اور انہیں ہم کبھی بھی دیکھ کر اپنی یادیں تازہ کر سکتے ہیں اور ویسے ہی ہولوگرام میں کسی پرسن یا ایبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہوئی لائیٹ کو ریکارڈ کر کے رکھ لینا اور بعد میں اس ریکارڈنگ کے ذریعے اس ایبجیکٹ یا پرسن کو اپنے سامنے دیکھ سکنا ہولوگرافی ہو گئی میڈیکل فیلڈ میں بھی اس کا یوز پریکٹیکل سٹڈی اور ایکسپلینیشن میں ہونے لگا ہے اس طرح ایجوکیشن فیلڈ اور آرٹ جیسے ایڈیاز میں بھی ہولوگرامز کا یوز ہونے لگا ہے یعنی اب ہولوگرام صرف پروڈکٹ یا پیپرز پر ہی نہیں دیکھا جا سکے گا بلکہ موویز، ایجوکیشن، ہوسپیٹلز، آرٹ گیلری جیسی ہر جگہ میں دیکھا جا سکتا ہے یہ واقعی انٹرسٹنگ ہوگا اور اس ٹکنولوجی کا استعمال ہمیں اڈوانس بنانے میں بھی ہیلپ ضرور کرے گا امید ہے اس ویڈیو کے ذریعے آپ ہولوگرام تکنیک کے بارے میں کافی کچھ جان گئے ہوں گے اور یہ ویڈیو انٹرسٹنگ بھی ضرور لگی ہوگی ملتے ہیں آگری نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ